بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار بجو ایف ای آئی کے آن لائن کلاس میں آپ کا خیر مقدم تو آج ہم فیزیکس کا چپٹر نمبر سیکس ساؤنڈ اس کی انٹرالیکشن ہم آج اس لیکچر میں دیں گے آج ہم ساؤنڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گی کہ یہ ساؤنڈ کیا ہوتا ہے ساؤنڈ بجنا تو سٹوڈنٹس جو ساؤنڈ ہوتا ہے ہم اپنے روز مارا زندگی میں in our day to day life, in our everyday life ہم جب آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو موبائل فون کی رنگ بجتی ہے اس کی بیل بجتی ہے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے آپ اپنے پینڈس کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی ساؤنڈ ہوتا ہے ریڈیو کی آواز آپ سنتے ہیں ٹی وی کی آواز سنتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ساؤنڈ ہوتا ہے chirping of birds آپ سنتے ہیں وہ بھی کیا ہے sound ہوتا ہے آپ بسز کی ٹریکز کی موٹر سائیکلز کی جو آواز وہ آپ سنتے ہیں وہ بھی sound کیا ہوتا ہے تو یہ sound کیا ہوتا ہے اس کی definition کیا ہے let us see sound is a form of energy یہ sound کیا ہوتا ہے یہ energy کی ایک form ہوتی ہے it is that form of energy which makes us here یہ وہ form of energy ہے جو ہمیں سننے کی قابل بناتی ہے یعنی یہ جو which makes us here جو ہمیں سنائی دیتی ہے sound may also be defined as the sensation felt by our ears جو یہ sound جو ہے یہ form of energy ہے یہ جو ہم سنتے ہیں جو ہم نے sensation felt by our ears is known as sound sensation felt by our ears is known as sound جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے جو کان یہ محسوس کرتے ہیں that is sound اب یہاں پہ میں نے لکھا کہ it is a form of energy energy کی ایک form ہے تو یہ کونسی form of energy ہے it is a mechanical form of energy کونسی form ہے mechanical energy اس میں کانیٹک بھی ہو اور پویٹنشل energy بھی ہوتی ہے تو آپ یاد رکھنا sound is a form of energy it is that form of energy which makes us hear sound may also be defined as the sensation felt by our ears in our everyday life we hear many sounds around us we hear many sounds around us ہم بہت ساری چیزوں کی آوازیں سنتے ہیں sounds of our parents talking to us sounds of our friends talking to us telephone bell radio ٹی وی چرپنگ آب برڈز بسس ٹرکس فلائنگ ایروپلین میوزیکل انسٹرومنٹس لائک تبلہ سیتار وینا گیتار ہارمونیم فلیوٹ ایٹ سیٹرہ یہ جو یہاں پہ سیٹوڈینٹس یہ کچھ انسٹرومنٹس ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں تو یہ ان کی آوازیں بھی ہم سنتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جب ان کو ٹچ کیا جاتا ہے تو دے بلو ساونڈ تو ان کی آوازیں بھی ہم سنتے ہیں ان کی ان کا ساونڈ بھی ہم سنتے ہیں تو اب ساونڈ کیا ہے it is a form of energy which makes our ears which which create a sensation to our ears تو سٹوڈینٹس یہ جو ساونڈ ہے the law of conservation of energy is also applicable to ساونڈ جو law of conservation of energy ہے یہ applicable ہے ساونڈ کو بھی law of conservation of energy جو ہے یہ applicable ہے ساونڈ energy کو بھی ساونڈ کو بھی ساونڈ ٹرائول is in the form of wave جو ساونڈ ہے یہ ٹرائول کرتا ہے in the form of wave یہ wave کیا ہوتی اس کے بارے میں ہمیں آگے next lecture میں انشاءاللہ discuss ہم کریں گی what is wave it is a disturbance ہوتی ہے اس کو ہم wave کہتے ہیں اس کو wave ہے اس کو next lecture میں discuss کریں گے ٹھیک ہے it is a sort of disturbance wave تو wave کے بارے میں discuss کریں گے اس کے ٹائپ بھی لیکن یہاں پہ آپ یاد رکھنا جو ساونڈ ہے it travel is in the form of wave کی صورت میں travel کرتی ہے production of sound کئی سے produce ہوتا ہے production of sound کے بارے میں بھی آنے والے lecture میں discuss کریں گے لیکن یہاں پہ آپ یاد رکھنا production of sound یعنی کئی sound produce ہوتا ہے sound is produced when object vibrates sound is produced by vibrating objects sound کئی سے produce ہوتا ہے یہ object vibrate کرنے لگتا ہے تو sound produce کرتا ہے یا جب ایک object کو vibrate کرا یا جاتا ہے تب object sound produce کرتا ہے یہاں پہ دیکھئے students یہ جو instruments ہیں musical instruments ان کو جب ہم touch کرتے ہیں ہم apply ان کو force کرتے ہیں ہم ان کو energy دیتے ہیں پھر یہ vibrate کرنے لگتے ہیں تو یہ vibration جو ان میں produce ہوتی ہے تو that produce sound so sound is produced when object vibrates or sound is produced by vibrating objects وہ object sound produce کرتے ہیں جو vibrate ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو vibrating objects produce sound یہ پہ سترونس آپ دیکھیں گا the energy required to make an object vibrate and produce sound is provided by some outside source like our hand wind etc یہ sound جو produce کرتے ہیں یہ objects یہ کئیسے sound produce کرتے ہیں ہم ان کو کیا provide کرتے ہیں جب ان کو energy ٹھیک ایسے کرتا ہے جب اس کو کیا آوٹ سائیڈ کوئی سورس لائک آور ہینڈ یا ویڈ یا اور کوئی اوبجیکٹ جب اس میں ایکٹ ہو کے اس میں پھول سے اپلائی کرتا ہے تو یہ ساؤنڈ پروڈوس کرتا ہے یہاں پہ اور ایک اگزامپل ہے سٹوڈنٹس ساؤن آف آور وائس is پروڈوسر بائی وائیبریشن آف تو ووکل کارڈس ان آور تھوڈ ہمارے گلے میں یہ دو ووکل کارڈس ہوتے ہیں تو جب وہ وائیبریڈ کرتے ہیں وائیبریشن جب ان میں آتی ہے تو ساؤنڈ پروڈوس ہوتا ہے ہماری وائس پروڈوس ہوتے ہیں جب وہ ووکل کارڈس وائیبریڈ کرتے ہیں تو ساؤنڈ آف آور وائس is پروڈوسر بائی وائیبریشن آف تو ووکل کارڈس ان آور تھوڈ یہاں پہ یہ اس کی جو فگر ہے یہ دو ووکل کارڈس ہیں ہمارے تھوڈ میں ٹھیک تو یہ وائیبریڈ جب کرتے ہیں تو sound produce ہوتا ہے جب vibrate کرتے ہیں تو ہم ایک دوسری کے ساتھ talker سکتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ بات کرتے ہیں تو students یہ کچھ points تھے about sound تو sound کیا ہے it is a form of energy it is a mechanical form of energy جس میں kinetic as well as potential energy ہوتے ہیں اور students یہ بھی آپ یاد رکھنا کہ sound produce ہوتا ہے جب vibrating object سے یا جب vibrations ایک object میں produce ہوتے ہیں تو وہ sound produce کرتا ہے یہ vibration اس میں کئی سے آتے ہیں جب اس پہ کوئی outside source اس پہ act ہوتا ہے like hand سے ہم اس کو بجاتے ہیں اس پہ ہم force apply کرتے ہیں hand سے یا wind سے یا اور کوئی source یعنی جو اس کو vibration میں لاتا ہے اس object کو پھر وہ sound produce کرتا ہے اور ہماری ہماری throat میں two vocal cords ہوتے ہیں وہ جب vibrate کرنے لگتے ہیں تو sound produce ہوتا ہے اسی طرح سے جو radios ہوتے ہیں ٹی وی سیٹس ہوتے ہیں یا بیسکلز ہوتے ہیں ان میں بھی sound produce ہوتا ہے جب ان کو یعنی vibration میں لائے جاتا ہے تو وہاں پہ الگ 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 دیوائیسز ان کو vibrate کرنے کے لئے use ہوتا ہے وہاں پہ الگ الگ source وہاں پہ ہوتا ہے جیسے telephone اگر ہم لیں گے یا mobile لیتے ہیں تو جب یعنی call آتی ہے تو وہ اس میں اس سے bell نکلتے ہیں that is sound تو اسی طرح سے باقی instruments میں باقی devices میں بھی sound produce کرتا ہے یا ہم chirping word سنتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی sound ہے تو یہ points تھے about sound تو students I hope کہ آپ کوئی اچھی سے سمجھ میں ہوگا تو اگر آپ کو کوئی problem ہوگی کوئی بھی queries ہوگی regarding this topic تو آپ میرے ساتھ contact کیجیگا دیر ستوڑی ستے 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 بلس سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ